اسلام علیکم میں تمام پاکستانی اور جو پاکستانی سے بار ہیں سب اہن بھائیوں سے مخاتب ہوں اور میں ان سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں اور میں آپ سے سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ دا کرنا چاہتی ہوں آپ لوگ بہت کال کرتے ہیں میسیج کرتے ہیں ہزاروں کے حساب سے میسیج اور کالے ہوتی ہیں لیکن میں معذر بھی چاہتی ہوں کیونکہ ہم لوگ اتنی کالے ٹینننگ کر سکتے ہیں کیونکہ ہر کال کو پک کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے پسیبل نہیں ہوتا تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں ہمارے ساتھ شروع دن سے کھڑیں اور آپ لوگوں کی دعاوں کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ میدی کے لیے اور زارہ کے لیے میری بیٹی کے لیے بہت دعائیں کر رہے ہیں تو آپ کا بہت شکریہ اور میری بیٹی آپ سب کی بیٹی ہے اور آپ کی بیٹی بیٹیاں بچے سب میرے بچے ہیں اور میں آپ کا بہت سے بھی بہت شکریہ دکھ کر رہی ہوں اور میں آپ سے ایک بات اور کہنا چاہتی ہوں کہ آپ ہمارے لیے دعائیں پہلے سے زیادہ دعائیں کریں اور میدی کے لیے ہمارے لیے میری بیٹی کے لیے دعا کریں اور کہ اللہ تعالی خیریت سے وہ گھر واپس آجائے اپنے امام کے پاس اور دوسری بات یہ کہ جبران بھائی کے لیے جو دن رات محنت کر رہے ہیں اور اس کیس پہ انہوں نے بہت سے بھی بہت محنت کی ہے بہت نائس انسان ہیں وہ بہت نیک انسان ہیں اور اللہ تعالی ان کو صحت اور زندگی دے میں ان کے لیے بہت دعائیں کرتی ہوں اور میں ہر نماز میں ان کے لیے دعا کرتی ہوں جب تک میں زندہ ہوں میں ان کے لیے دعا کرتی رہوں گی اور انشاءاللہ میری بیٹی جب گھر واپس آئے گی تو جبران بھائی کے لیے بھی بہت بہت دعا کرے گی اور میں لاہور کی ٹیم کے لیے جو لاہور کی ٹیم میں ہماری جتنے وکیلز ہیں وہ ان سب کے ہمیں بہت بہت شکریہ دا کرتی ہوں اپنی اور میدی کی طرف سے اللہ تعالی آپ کو اور جبران بھائی کو بہت لمبی زندگی اور صحت دے کہ آپ پاکستان کی بیٹی کو بچانے کے لیے بہت محنت کر رہے ہیں اور آپ لوگوں کی وجہ سے ہماری پاکستان کی بیٹیاں محفوظ ہو جائیں گی اور یقین کریں کہ میری بیٹی کا معاملہ نہیں ہے اگر ایک بیٹی بھی بچ جائے اور وہ ایک بیٹی کو بچا لیا جائے پاکستان کی تو پاکستان کی تمام بیٹیاں حفاظت میں ہوں گی اپنے گھر اپنے مابب کے پاس خیریت سے ہوں گی اور ان کو کوئی اغواہ نہیں کرے گا اور میں مجھے ہمیں اپنی عدالتوں سے پورا ہمیں عدالتوں پر پورا یقین ہے اپنی ججز پر پورا یقین ہے اور مجھے پورا یقین ہے تمام اداروں سے اور اپنے پاکستان کے قانون سے سب سے ہمیں پورا یقین ہے تب ہی تو ہم صبر کر کے بیٹھیں اور ہمیں پورا یقین ہے کہ حق سچ کا ساتھ ہوگا اور ہمیں انصاف ملے گا اور ہم جتنی تکلیف سے گزر رہے ہیں اور اس کا صبر ہمیں انشاءاللہ تعالی اچھا پھل ملے گا اور اس کیس پہ جبران بھائی نے بہت محنت کی جس طرح کہہ کہتے ہیں اس کیس کو لے کے چلیں بہت بڑی بات ہے اور اللہ تعالی ان کو آگے بھی کامیابی اور صحت تھے اور ہمیں تو اپنی عدالتوں پر یقین کریں اتنا یقین ہے کہ میری بیٹی پانچ منٹ بھی گھر سے باہر نہیں رہی اور بہت کلوز بہت پاس ہے نا اپنے بابا کے بغیر بھی نہیں وہ رہتی تھی میرے بغیر بھی کبھی نہیں لئی تو پانچ مہینے ہو گئے اور ہم پانچ مہینے سے جس تکلیف میں جس عذیت میں ہم لوگ ہیں وہ ہم ہی جانتے ہیں نہ رات کو سوتے ہیں نہ دن کو سوتے ہیں ہر وقت اپنی بیٹی کے لئے دعا کرتے ہیں میں نے اپنی بیٹی کے لئے ہمیشہ کی طرح مجلس کروائی ہے جو میں اپنی بیٹیوں کی منت کی مجلس کرواتی ہوں ان کی زندگی صحت کے لئے تو میں اپنی بیٹی زارہ کے لئے مجلس کروائی ہے اس میں دعا کروائی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو زندگی صحت دے وہ خیریت سے گھر واپس آئے اس کی لمبی عمر ہو میں نے اپنی بیٹی کے لئے دعا کروائی ہے آپ بھی دعا کریں ہر نماز میں کریں ہر ازان کے ٹائم پہ کریں مجھے آپ کی مجھے پتہ ہے مجھ سے زیادہ آپ لوگ بہت دعائیں کر رہے ہیں لیکن پھر بھی میں ایک ماں ہونے کے ناتے سے میں آپ سے یہ کرتی ہوں پیل کہ آپ پہلے سے زیادہ میری بیٹی اور مہدی کے لئے دعا کریں ہم اس میں کامیابی ملے اور انشاءاللہ تعالی مجھے اپنے اللہ پہ اور اپنے عدالتوں پہ پورا یقین ہے کہ ہماری بیٹی ایک دن گھر واپس آئے گی اور آپ لوگ یقین رکھیں کہ میری بیٹی خیریت سے گھر واپس آئے گی اور آپ لوگ بھی دیکھیں گے اور وہ لوگ بھی دیکھیں گے وہ جو لوگ جھوٹی جھوٹی خبریں پھلاتے ہیں اور غلط باتیں کرتے ہیں گندی باتیں کرتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں تو آپ ان کی باتوں پہ بلکل بھی کان نہیں دھریں اور ان کی باتیں بلکل بھی نہ سنا کریں آپ اور کیا کہتے ہیں میں ان کے لئے بھی بس یہی بولوں گی کہ وہ بھی دیکھیں گے جس دن میری بیٹی گھر واپس آئے گی اپنے مابب کے پاس اور وہ دیکھیں گے اور ان کو شاید شاید وہ یہ چیز سوچیں کہ وہ یہ غلط کر رہے ہیں اور جو نہیں ہے وہ ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا اور شاید وہ اپنی اس بات پہ ان کو تھوڑا سا خیال آئے تھوڑا سا حساس ہو کہ جو نہیں ہے یہ غلط کرتے رہے ہیں جھوٹ بولتے رہے ہیں یہ چیزیں ہیں ان کو اللہ کرے حساس ہو میں یہ تو ایک ہے کہ اگر آپ اچھا کریں کہ دنیا میں اس دنیا میں اس کا عجر ملے گا برا کریں گے دنیا میں اور آخاط میں بھی عجر ملے گا تو جو اگر وہ غلط کر رہے ہیں تو ان کو اللہ تعالیٰ حدایت دے اور میں تو یہی کہوں گی اللہ ان کو حدایت دے تھوڑا ان کو عقل دے عدایت دے اور اللہ تعالیٰ ان کو سوچیں کہ وہ لوگ یہ کیا کر رہے ہیں اور وہ سوچیں گے ایک دن کہ وہ غلط کر رہے ہیں اور ان کو پتہ چلے گا جب وہ بچی اپنے گھر واپس آئے گی تو آپ لوگوں سے یہی میری اپیل ہے کہ آپ دعا کریں جبان بھائی اور تمام وکیل جو لہور والے ان کے لیے اور تمام لوگ جو ساتھ دیتے رہیں اسی طرح ساتھ دیتے رہیں ہمیں آپ کی دعاوں کا بہت بہت انتظار رہتا ہے اور آپ کی دعاوں کے لیے ہم آپ کیونکہ جتنی دعائیں ہوں اور اتنا ہاں اللہ تعالیٰ کے ہم تو بہت کر رہے ہیں آپ بھی کریں گے تو اس میں اضافہ ہوگا اور بس یہی میں کہنا چاہتی ہوں کہ آپ دعائیں کریں اور آپ یقین رکھیں اور انشاءاللہ تعالیٰ حق سچ کا ساتھ ہوگا اور میری بیٹیوں کی جوڑی انشاءاللہ سلامت رہے گی تینوں بیٹیوں کی جتنی عذیت ہم نے دیکھی ہے جتنی تکلیف ہم نے دیکھی ہے اللہ تعالیٰ کسی ماں باپ کو ایسی تکلیف نہ دکھائے اور ہمارے پاکستان کی بیٹیاں سب کی سب محفوظ اپنے گھر میں رہیں ہمارے پاکستان کا قانون اتنا سخت ہو کہ کوئی کسی کی بیٹی کو برباد نہ کر سکے کسی بیٹی کے ساتھ ظلم نہ کر سکے کسی کے ماں باپ کو اتنی حضرت اتنی تکلیف نہ دے سکے پاکستان کا نام بددام نہ کر سکے پاکستان بہت محنس سے ملا ہے جنہوں نے قربانیاں دیں یہ تو وہی احساس جانتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ حق سچ کا ساتھ ہوگا آپ بھی دیکھیں گے اور ہمیں بھی انتظاریں ہمیں اپنے اللہ پر پورا بھروسہ ہے یہی میری اپیل ہے کہ آپ دعا کریں جبان بھائی اور تمام وکیل جو لہور والے ان کے لیے اور آپ تمام لوگ جو ساتھ دیتے رہیں اسی طرح ساتھ دیتے رہیں ہمیں آپ کی دعاوں کا بہت بہت انتظار رہتا ہے اور آپ کی دعاوں کے لیے ہم آپ کیونکہ جتنی دعائیں ہوں اور اتنا ہاں اللہ تعالیٰ کے ہم تو بہت کر رہے ہیں آپ بھی کریں گے تو اس میں اضافہ ہوگا اور بس یہی میں کہنا چاہتی ہوں کہ آپ دعائیں کریں اور آپ یقین رکھیں اور انشاءاللہ تعالیٰ حق سچ کا ساتھ ہوگا اور میری بیٹیوں کی جوڑی انشاءاللہ سلامت رہے گی تینوں بیٹیوں کی جتنی عذیت ہم نے دیکھی ہے جتنی تکلیف ہم نے دیکھی ہے اللہ تعالیٰ کسی ماں باپ کو ایسا ایسی تکلیف نہ دکھائے اور ہمارے پاکستان کی بیٹیاں سب کی سب محفوظ اپنے گھر میں رہیں ہمارے پاکستان کا قانون اتنا سخت ہو کہ کوئی کسی کی بیٹی کو برباد نہ کر سکے کسی بیٹی کے ساتھ ظلم نہ کر سکے کسی کے ماں باپ کو اتنی حضرت اتنی تکلیف نہ دے سکے پاکستان کا نام بددام نہ کر سکے پاکستان بہت محنت سے ملا ہے جنہوں نے قربانیاں دیئے یہ تو وہی احساس جانتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ حق سچ کا ساتھ ہوگا آپ بھی دیکھیں گے اور ہمیں بھی انتظاریں ہمیں اپنے اللہ پر پورا بھروزہ ہے